نمسکار زی نیوز دیکھا ہے آپ میں ہوں سچن ہم بدھ کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن کبھی کبھی بدھ کی رکشہ کے لیے یدھ بھی ضروری ہو جاتا ہے اور یدھ جیتنے کے لیے تین چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے دماغ کوشل اور ہتھیار آج ہم آپ کو راجپت سے دیش کے سپیشل چھبیس ہتھیاروں کی طاقت دکھائیں گے جن سے دیش کے دشمن تھر راتے ہیں یہ وہ یودہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہمارے دیش کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا ان میں سے زیادہ تر ہتھیار اس بار راجپت کی پریڈ کا حصہ ہے زمین سے آسمان تک جل سے منگل تک بھارت کی طاقت کا لوہا اگر آج دنیا مان رہی ہے تو وہ اس لیے کیونکہ آزادی کے قریب ستر سالوں میں ہم نے ہر قدم پر اپنی شریشتہ ثابت کی ہے تیجس کی طرح تیجس سودیشی لڑا کو ویمان ہے پہلی بار راجپت پر چھبیس جنوری کی پریڈ میں اپنے پراکرم کی پٹکتہ لکھ رہا ہے دیکھن میں چھوٹن لگے کھاؤ کرت گم کی اپنی کیتگری میں دنیا کا سب سے ہلکا اور چھوٹا فائٹر جیٹ سودیشی تیجس کے تیز اور پراکرم کے سامنے بڑے بڑے لڑا کو ویمان ہانفنے لگتے ہیں چھبیس سال بار پہلی بار تیجس کے دوپ میں کوئی سودیشی ویمان چھبیس جنوری کی پریڈ میں شم تیجس دشمنوں پر برسانے کے لیے سٹاڑے تین ٹن بم لے کر ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی آر تیہتر میسائلوں تیس میلی میٹر ٹکن راپٹ آم بم سے لیس تیج ہے راس میں بھی دشمنوں پر دھاوا پول سکتا قریب پچیس سو کلو میٹر پر تیجسہ کی رفتار اور ایک بار تین ہزار کلو میٹر تک کی نون سٹاپ اڑان بڑھنے میں سکش تیجس سے پاکستان بھی دستا ہے اور چتو چین آسمان میں تیجس ہے اور زمین پر دھنوش راجپت پر پہلی بار گرستے دھنوش توپ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ایک پل میں دھول میں مل جائے گرگل یوزم میں پاکستان کو خدیڑنے والی کوپورس توپ سے زیادہ بلوان اور خطرناک ہے سودیشی توپ دھنوش پہلی بار ریپبلک نے پریٹ میں شامل دھنوش توپ دیسی ڈیفنس انڈسٹری کی طاقت کا ثبوت ہے یہ توپ پوری طرح میڈ ان انڈیا ہے لیکن اس کی خاصیتیں وہ فورس توپ سے دو قدم آگے ہیں دھنوش ون سفٹی فائیو ایم ایم سو بیتزر توپ ہے دھنوش جن گولوں کو داکھتی ان کے نشانے والی جگہ پر صرف خاگ بچی گہ جاتا ہے دھنوش 38 کلومیٹر کی رینج تک گولہ داکھ سکتی جب بھی بوپورس توپ کی مارک شرطہ صرف 22 کلومیٹر بوپورس توپ کے منابتے دھنوش پوری طرح آتومیٹک تیرہ ٹن وزن والی دھنوش توپ کو گولہ داکھنے کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے میں صرف 18 نٹ لگتے ہیں بوپورس کے مقابلے 11 کلومیٹر زیادہ دور نشانہ لگانے والی دھنوش دنیا کے کئی دیشوں کے ایڈوانس سسٹم سے بھی مقابلہ کر سکتی ہے ایک دھنوش توپ کی قیمت 14 کروڑ 50 لاکھ روپے ہیں جو بوپورس قیمت سے آدھی ہیں یہ درانے کا نہیں دم دکھانے کا سفر ہے اس سفر میں اپنی زمین ہے اپنا آسمان ہے اور اپنے سمندر کئی بار سمندر کے راستے دیش کے دشمنوں نے بھارت میں گھسپیٹ کی آتنگ کی حملے کیے لیکن اب ہمارے سمندر کی طرف دشمن جھانک بھی نہیں سکتے کیونکہ سکورپین سمرین دشمنوں کو ہمارے سمندر کی طرف چھانکنے کا موقع نہیں دے گی مار ڈالے گی کلوری اور خاندیری سکورپین کلاس کی یہ دو سمرین یعنی پنڈو پی بھارت کو سمرین کی دنیا کا دبنگ بنا دیں گی راشپت پر 26 جنوری کی پریٹ میں شامل یہ دونوں سمرین سال کے اندھ تک آئین ایس کہنائیں گی یعنی انڈیان نیوی میں شامل ہو جائیں گی ہمارا پچاسوہ سال ہے سمرین آم کا جو ہماری بھارتیا نوسینا کی پہلی پنڈو بھی کمیشن ہوئی تھی وہ آٹھ دسمبر 1967 کو کمیشن ہوئی تھی تو آٹھ دسمبر 2017 کو ہمارے پچاس سال کمپلیٹ ہو گئے اور یہ سال جو ہے 2017 کا ہمارے لئے خاص اس بھی ہے کہ ایک تو ہم جو کلوری ہے نئی والی کلوری جو پہلی سکورپین سمرین ہے اس کو کمیشن کریں گے اس سال کے مدھیانتر میں وہ ابھی ٹرائل کر رہی ہے اور ٹرائل ختم ہو جائیں گے اس کے جو دوسری سمرین ہے کھنڈری جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیبلوں میں جہاچ کے ایک طرف کلوری ہے اور دوسری طرف کھنڈری ہے جو دوسری سمرین ہے وہ جنوری میں ابھی ابھی لانچ بہی ہے کچھ ہی سمیں بعد اس کے سی ٹرائلز پرارم ہوگے خاندیری سمرین ایک بار میں 6,5,000 ناٹکل میل یعنی 12,000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے خاندیری کا نرمان خاص طرح ہے کہ اس ٹیلز سے کیا گیا ہے یہ اس ٹیلز سمرین کی گہرائی میں بھاری سے بھاری دواب کو چھیل سکتا آدھونک سنچار اپکرانوں سے لیس خاندیری اپنے سٹیل فیچر کے دم پر دشمن کو اپنی آہٹ نہیں لگنے دیتی خاندیری میں 5,33 ایمم کے 6 ٹیوب کی ٹورپیڈوں کی جو تک پول 13 ٹورپیڈوں کو بھی اپنے فٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اس ٹورپیڈوں کی مارک شمتہ زیادہ ہے بھارت کی نیتی پڑوسی دیشوں پر آکرمند کی نہیں کود کو سورکشت رکھنے کی ہے اور بھارت کی سورکشا میں چوبیس سو گھنٹے تینات ہیں جل تھل وائیو کے چھبیس مہا یوتہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا یوتہ کون ہے اگنی فائف 3 2 1 یہ چنگاری نہیں حدکتی چوالہ نام ہے اگنی فائف جو 20 منٹ سے بھی کم سمیے میں چین کو خصم کر سکتا ہے برمانو شمتہ سلیس اگنی فائف میسائل کی رینج کودہ پاکستان افغانستان اراک ایران اور کریر آدھا یورو آگنی فائف میسائل 85 20 سو دیشی ہے 17 میٹر لمبی اگنی فائف کا وزن 50 ٹرن اور یہ اپنے ساتھ 1000 کلوگرام تک کا وار لے جا سکتی ہے اگنی فائف ایک انٹر کونٹیننٹل بیلیسٹک میسائل ہے جس کی مارک شمتہ 5000 کلو میٹر سے زیادہ ہے اس طرح کی میسائل بھارت سے پہلے صرف امریکہ روس فرانس اور چین کے پاس راجپت کی پریڈ کا حصہ بھارت کی نو سینہ کا چوہی ویمان پی ایٹ آئے بھی ہے جس کی پہنچ کے آگے سمندر کی گہرائی بیہار مان لیتی ہے تو دشمنوں کی بسات کیا ہے پی ایٹ آئی بھارتی نو سینہ کا ایک ایسا توہی ویمان جسے سمندر میں دشمنوں کی ہر سادش ناکام کرنے میں مہارت حاصل بی ایٹ آئی وہ سممارین ہنٹر اور سممارین کیلر بھی کہا جاتا ہے جس کی عدی سم رفتات نو سو سات کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جبکہ یہ آٹھ ہزار کلومیٹر کے دائرے میں اوڑان پھر سکتا ہے پی ایٹ آئی ہاربون بلوک ٹو مسائلز سممارین کو سمدر کیندر یہ ختم کرنے والے ڈپ اس پرٹیکلر مارٹائم ریکونیسنس ایکرافٹ میں ہے جو آج سے پہلے اتنی کیپیبل اور لانگ ریچ والا ایکرافٹ ہمارے پاس نہیں تھا پی ایٹ آئی دشمن کی طرف سدھا گئی سرفیس کو ایر مسائل کا پتہ لگانے میں بھی سکش بھارت کے پاس آسمان میں اڑنے والا بھارت میں بنا پہلا سودیشی لڑاکو ہیلی کومپٹر ہے لائٹ کومپک دس سال کی کڑی تبسیر سے تیار یہ لڑاکو ہیلی کومپٹر دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کر اس کے ٹینک کو برباد کر سکتا ہے یہ مشکل وقت سینکو کو پروز ایر سفورٹ دینے میں تکشم قریب ٹھے 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 وزن والے سڑاکو ہیلی کومپٹر میں دو انجن لگائے گئے جن کا نام ہے شکتی یہ انجن اس ہیلی کومپٹر کو چیتا جیسا پھوٹیلا بنا دی خاص بات کیے کہ دشمن کو جلا کر راک کر سکتا ہے ایڈوانز لائٹ ہیلیکوپٹر کی طرف سے پوری دنیا کا دھیان مارچ دوہزار سولہ میں گیا جب پوکر میں ہوئے آئرن سویسٹ کے دوران اس نے کامیابی سے راکٹ پائٹ کی وہ بھی پوری دور پر جبت کے حالات یعنی اب سودیشی لڑکو ہیلیکوپٹر موچہ سمحالنے کے لیے پوری طور پر دیش کے سب سے خطرناک اور طاقتور این ایس جی کمانڈو کو پہلی بار چھبیس جنوری کے پریڈ میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے 22 سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے این ایس جی آتنکوات سے لڑنے والی سپیشل فورس ہے جسے بلیک کیٹ کمانڈو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راج پت پر کالے رنگ کی کم بی ڈریس میں قریب سو کمانڈو کی جاندار پرے لمبے وقت بعد یاد رکھ جائے گی اس پریٹ میں این ایس جی کا ڈاغ سکوائٹ اور بم نیرو دستہ بھی شامل تھے 1984 میں این ایس جی کو آتنکیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے بنایا گیا تھا 2016 میں پتھان پورٹ آتنکی حملے اور 2008 ممبئی آتنکیوں کے خلاف ایکشن میں این ایس جی نے اہم سکوائی کا نبھائی اب تک سینہ کے پیرہ ایس یعنی سپیشل سپورٹ سے کمانڈو ہی ریپبلک ڈی پریٹ کا حصہ ہر نئے سال میں ہمارا دیش پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط پہلے سے کہیں زیادہ طاقت دکھتا ہے کیونکہ ہمارا زور اپنی طاقت بڑھانے پر آئین ایس کولکتا کلاس ڈسٹرائر ہماری بڑھتی طاقت کے ثبوت ہے دنیا میں وشار ڈسٹرائر بنانے والوں شامل ہو گیا آئین ایس چین نئے اس کی ایک اور مثال 21 نومبر 2016 کو بھارٹ کی نوسینہ میں شامل ہوئے آئین ایس چین نئے 26 جنوری کی پریٹ میں نوسینہ کی آن بان شان ہے ممبئی کے مجگاؤں ٹوکی آٹ میں تیار ساکھ پردیش سو دیش تقنیق والے بارشپ آئین ایس چین نئے کی سب سے بڑی خاصیت ہے آئین ایس چین نئے کے کل لمبائی ایک سو چون سٹھ کی وبلیٹی ہے اور جہاز کافی بڑا ہے آئین ایس کولکتا کلاس دیسٹرائر میں اب انڈیان نیوی کے پاس آئین ایس چین نئی آئین ایس کولکتا اور آئین ایس اوچی بارشپ سمندر میں ہندوستان کے پاس دیسٹرائر یعنی دشمنوں کی تباہی کا جہاز ہے تو آسمان میں دشمنوں کا دم نکالنے والا سکھوئی فائٹر پلین ہے یہ گونشتی آواز یہ چیگھوش یہ للکار ہے اس سکھوئی 30 ایم کی جس کی گنتی دنیا کے سب سے شکتی شالی بیمانوں میں بھارت نے 1996 میں سکھوئی 30 کو شامل کیا اور پھر اگلے دشک تک بھارت کے ساتھ اپ گریڈ ایک سکھوئی 30 ایم کی آئی بیمان آ چکا تھا آج بھارت کے پاس कریب 240 سکھوئی بیمان ہے اور آنے والے دو تین سالوں میں یہ تعداد 272 تک ہو جائے گی بھوشش میں اسے سکھوئی 35 یعنی سپر سکھوئی کے درجے کا بنایا جائے گا سکھوئی کی ٹاپ سپیڈ 2120 کلومیٹر پرتی ہنٹا ہے سکھوئی 8000 کلو تک کے بم اور مسائل لے جا سکتا ہے اور اب اس سال اسے بھرموس مسائل سے بھی لیس کر دیا جائے گا دنیا کی اکیلی سپر سونک کروز مسائل بھی صرف بھارت کے پاس ہے نام ہے بھرموس بھارت کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے جس کے پاس سپر سونک کروز مسائل ہو بھرموس دنیا میں اکیلی سپر سونک کروز مسائل ہے جو بھارت اور روس نے مل کر بنائی ہے ہر موسم میں فائر کرنے میں سکشم اس پرنالی سے دو سو نبھے کلومیٹر کی دوری تک اٹیک کیا جا سکتا ہے میک یعنی آواز سے تین گنا رفتار سے یہ دشمن کے علاقے میں گھستی ہے اور اس کی ائر ڈیفنس پرنالی اسے چاہا کر بھی دھوست نہیں کر سکتا اب رموس مسائل کا ائر ورزن بھی تیاب ہو چکا ید کے میدان میں بھارت کے پاس بھی شم بھی ہے بھی یعنی تی نائنٹی ٹینک جو بھی شم کی طرح ہی طاقتور اور اٹل ہے نیو کلیر کیمیکل اور بائیولوجیکل اٹیک بھی 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 سکتے ساٹھ کلومیٹر پہ تی گھنٹے کی رفتار سے چلنے وارے تی نائنٹی ٹینک سے لیزر گائیڈ مسائل بھی چھوڑی جا سکتی ہے بھی شم ٹینک میں 125 ملیمیٹر کی مین گن ہے اور 12.5 ملیمیٹر کی انٹی ائر کن بھی لگی ہے قریب ڈھائی میٹر اُنجھے اس ٹینک کا وزن ہے 48 ٹین جس سے اسے سی 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 گروب ماسٹر بیمان سے کہیں بھی تینات کیا جا سکتا ہے دنیا میں ٹین ٹین ٹینک ٹینک میں شامل کیا جاتا ہے آج کی تاریخ میں یہ روس کی عام شکتی کی بیک پہاڑی علاقوں میں ید کے مورچے پر جب دشمن پہاڑوں کی آر میں چھپ کر وار کرے تب ضرورت پڑتی ہے پناکا دشمن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتا ہے پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہے پناکا نے اپنی طاقت کرگی کی لڑائی میں بوفورس کے ساتھ مل کر دکھائی تب اس نے روس میں بنی گرین 21 MB RL کے ساتھ مل کر پاکستانی گھسپیٹیوں کو ختم کنڈ میں بہت بڑا رول نبھایا تھا پناکا 44 سیکنڈ میں 12 راکٹ کے حملے سے دشمن کے خیمے میں خلبل مچا سکتا ہے خاص بات یہ کہ پناکا سے گائیڈ راکٹ بھی چھوڑ سکتے جنوری میں ہی اس کے دو ٹرائل کامیاب رہے ہیں یہ ہے سمرچ ملٹیپل راکٹ بلانچ روس میں بنے راکٹ بلانچ سمرچ کا مطلب ہے چکرواد 90 کلومیٹر کی رینج میں یہ دشمن پر باروت کی بارش کرتا ہے سمرچ کے 300 ملیمیٹر پیرل کے راکٹ سے 38 سیکنڈ بڑے بڑے یودعوں کے شکتی پردرشن کا گوا رہا ہے بھارت کے پاس ایک ایسا وشال یودھا بھی ہے جسے آپ سمندر کا راج پت کہ سکتے ہیں آئین ایسا جنگی جہاز جو بھارت کی نوسینا کا بھوش کہا جا رہا ہے 7300 ٹن کا بھاری بھرکم جنگی ڈسٹروائر آئین سوشا کپٹ نم 290 کلومیٹر کی دوری سے دشمن کے جنگی جہاز کو ختم کر سکتا ہے وہیں کوئی بھی ہوایی خطرہ جو 70 کلومیٹر دور ہو یہ اس کے ارادے براک کلومیٹر سے پانی پانی کر دے گا اس کی رینج قریب 8000 کلومیٹر آئین سوشاکہ پٹنم میں 50 افضر اور 250 نوستان اکتینا سکتے سمدر کے اندر ایک کلومیٹر کی گہرائی پر موجود دشمن کی سب مرید میں آئین سوشاکہ پٹنم کے سونار سے بچ نہیں ہر سال 26 جنوری کو اسی راج پت پر ویر یو داؤں کا شکتی پردرشن کا MI-35 ہیلیکاپٹر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی دنی حالات میں اڑان بھر سکتا MI-35 کی جگہ پھارت جل سی امریکی اپاسے ہیلیکاپٹر خریدنے جا رہا ہے جو بہت پوٹیلا ہے اور اراک افغانستان یودھ میں خود کو ثابت کر چکا ہے دنیا کی کئی آدھونک سنائیں C-17 قریب 77 ٹن کا وزن لے جا سکتا ہے لدار جیسے درگم علاقوں میں اس کے ذریعے پیدل فوج ہی نہیں ٹینکوں کو بھی جلدی تینات کیا جا سکتا ہے اب بات C-130 ہرکیولیس کی ہارٹ یہ وائیو سینہ کی پہنچ کہا تک ہے بھارت کے پاس آج 12 سکتا پاناگر میں نئی ماؤنٹین کور بننے کے بعد وہاں بھی 6 اور C-130 تینات کیے جائیں گے اب بات مک 29 جیگوار اور میراد یہ وائیو سینہ کے تین یو تھا آج بھی پاکستان اور چین کی وائیو سینہ کے لیے سب سے بڑی بیوار مانے جاتے ہوا سے ہوا اور ہوا سے ستمدر میں مار کرنے والا مک 29 فائیٹر پلین بھی رازپت پر اپنا کوشل دکھا چکا ہے اسی کے دشت نے لیے گئے بیمان کا بھی ڈاک فائیٹ میں کوئی سن ہے جس نے کرگل یو پاکستان بیٹیو پر سٹھیک بمباری کر کے اور ریڈار کو چکمہ دے کر دشمن کی دل چھوٹ کر جس کی طاقت جتنی ہے اس کا زور اتنا ہے بدلتے دور میں بدلتے وقت میں ہم کسی سے کم نہیں ہمارے پاس ردر اور دروف جیسے جاندار ہیلیکاپٹر بھی ہیں تو آکاش جیسی سودیشی ائر ڈیفنس مسائل بھی دراصل یہ دروف ہیلیکاپٹر کا لڑا کو بھی سینکو کو بھی لے جا سکتا ہے جو ہیلیکاپٹر کو سینہ کے کھینوں انگل استعمال کر رہے اور آزازی کے بعد سے ایک سپورٹ کھونے والا یہ پارکی رکشہ اور دیوک کا سب ایک کامیاب پروجیکٹ کہا جاتا ہے جسے امریکی دیشوں سے لے نیپال موریش اور اسرائیل میں بھی استعمال کیا جارہا راج پت دیش کے ویروں کا پت ہے یوتھاؤں کا پت ہے اس پت پر 26 جنوری کو ایسے یوتھا اپنا کوشل دکھاتے ہیں جو ہندوستان کی رکشک ہیں ایسے ہی یوتھاؤں میں شامل ہے مارین کمانڈو مارکوس سب سے طاقتور سب سے پروفیشنل سب سے تیز طرار اور ہر حالات میں سب سے بڑے یودھا کہہ جاتے ہیں مارکوس ہر میں مارکوس کو دنیا کے بہترین یویس نیوی سیلز کی ترچ پر تیار کیا جاتا ہے اور آج سمدر کی گہرائی میں کام کرنے والے ریت کے میدان میں جا بڑی بڑی گاڑیا سرنڈر کر دیتی ہے ایسی مشکل جگہوں پر ہماری سینہ کی سب سے بڑی طاقت ہمارے دیش کے سب سے بڑے سپاہی ہوتے ہیں اونٹ دیش سوا میں لگے اونٹوں کے دستے کو دلی کا راج پت سواکت کر رہا ہے یہ تھے راج پت پر 26 جنوری کے سپیشل 26 ان میں سے زیادہ تر یو تھا اس بار بھی راج پت کی پریڈ کی آن بان شان بنے ہیں موسیقی